بہت بہت سواغت ہے آپ سب کا زی بیہار جھارکھن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ میں ابھی شے کاتیاین ایک بار پھر لے کر آئے ہیں سرکار نامہ سرکار نامہ میں ایک اور بیہار کی بڑی سیاسی حلچل بڑی سیاسی خبر کی آج بات کریں گے بیہار سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جو سیدھے طور پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگوں کو پربھاوت کرے گا کیونکہ یہ فیصلہ پنچائت ستر کے لیے کیا گیا ہے بیہار سرکار نے تیہ کیا ہے کہ اب آنے والے سمیں میں چونکہ پنچائت چناؤں ہونے ہیں اس سے پہلے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ نلجل یوجنا جو کی نتیش سرکار کا ڈریم پروجیکٹ رہا ہے مہتوکانکشی یوجنا رہی ہے اس نلجل یوجنا میں ہر وارڈ ہر پنچائت میں جانچ کی جائے گی کہ کہاں پر کتنی یوجنا پوری ہوئی ہے یا کتنے میں گھپلا ہوا ہے فرجی وڑا ہوا ہے کچھ دھاندھلی ہوئی ہے اور جن وارڈ میں دھاندھلی ہوئی ہے جن پنچائتوں میں دھاندھلی ہوئی ہے وہاں پر جس کینڈیڈیٹ کو یعنی جو وہاں پر ورطمان میں وہاں پرتیدنی ہیں انہیں چناؤ لڑنے سے ونچت کیا جائے گا اگر ان کے وارڈ میں دھاندھلی ہوئی ہے تو ان چناؤ لڑنے پر ان پر روک لگائی جائے گی اب سرکار نے یہ فیصلہ کیسے کیا آپ کو بتا دیں سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس پورے معاملے کی جانچ ہو جس وارڈ میں جو رقم دی گئی تھی اگر وہ رقم صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہوئی ہے یا پھر نلجل یوجنا صحیح طریقے سے دھراتل پر نہیں اتری ہے تو ان کے خلاف قانونی پرکریہ چلائی جائے گی ان کے خلاف فرجی وارے کا مقدمہ چلے گا ان کے خلاف جانچ بٹھائی جائے گی اور اس بیچ سرکار یہ تیہ کرے گی کہ جو لوگ بھی اس فرجی وارے میں دوسی پائے جاتے ہیں جو جن پر دوش سدھ ہو جاتا ہے انہیں چناؤ لڑنے سے ونچت کر دیا جائے حالانکہ سرکار نے یہ بھی تیاری اس کی شروع کی ہے لیکن ابھی سے ہی سیاسی ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے وپکش خاص طور پر اس بات کو لے کر آگ ببولا ہو گیا ہے وپکش کہہ رہا ہے کہ بینا سوچے سمجھے بینا جانچ پڑتال کے بینا قانونی طور پر دوشی قرار دیئے سرکار اس طرح سے کسی کو چناؤ لڑنے سے ونچت نہیں کر سکتی لوگتنت رہے اور سب کو چناؤ لڑنے کا آدھیکار ہے اور اگر واقعی فرجی وارہ ہوا ہے تو یہ خود مکہ منتری کا ڈریم پروجیکٹ تھا خود مکہ منتری نے اس پر نگرانی رکھی تھی بار بار سرکار پانچ سال سے دعویٰ کر رہی تھی کہ نبے سے پنچانوی فیزدی گھروں میں نل جل پانی پہنچ چکا ہے نل کا جل پہنچ چکا ہے ہر گاؤں میں پانی پہنچ چکا ہے پھر سرکار کس آدھار پر دعویٰ کر رہی تھی اگر فرجی وارہ کی بات سرکار کو پتا ہے کہ فرجی وارہ ہوا ہے تو سرکار نے پنچانوی فیزدی اس یوجنا کے سفل ہونے کا دعویٰ کیسے کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سرکار پوری تیاری کر رہی ہے کہ اس کو لے کر سدن میں بل لاکر اور ایک قانون پاس کر دیا جائے کہ جو لوگ بھی اس میں دوشی پائے جاتے ہیں انہیں چناؤ لڑنے سے ونچت کر دیا جائے یا پھر کوئی دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن سرکار اس کے لیے تیاری ضرور کر رہی ہے اب آپ سوچئے نل جل یوجنا میں پہلے جانچ کی جائے گی پنچائت چناؤ اب چکی ترنت شروع ہونے والے ہیں نکائے کے چناؤ اور اس چناؤ سے پہلے کیا یہ سمبھو ہے کہ اتنے بڑے استر پر اس کی جانچ کی جائے گی کیا یہ سمبھو ہے کہ چناؤ سے پہلے یہ جانچ پرتال پوری ہو جائے اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ واقعی کس نے فرجی وارہ کیا ہے یا کس نے فرجی وارہ نہیں کیا ہے شاید یہ سمبھو نہیں ہے لیکن سرکار شاید ایک تیر سے کئی نشانے لگا رہی ہے ایک طرف تو یہ سرکار یہ میسز دینا چاہتی ہے کہ کرپشن کو لے کر دھاندھلی کو لے کر دھپلے کو لے کر ہم بہت چوکس ہیں بہت گمبیر ہیں اور سیریس ہو کر ہم اس ماملے میں کارروائی کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ اگر سرکار اس پر قدم آگے بڑھاتی ہے اور وپکش اس کا ساتھ نہیں دیتا تو سرکار کے پاس کہنے کے لیے ایک بڑا مددہ بن جائے گا کہ جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں یا کرپشن پر لگام لگانے کی بات کرتے ہیں تو آپ صدن میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو وپکش کو کہیں نہ کہیں بیک فوٹ پر دھکیلنے کی کوشش ضرور سرکار کر رہی ہے اس طرح کی کچھ رن نیتی بنا رہی ہے لیکن وپکش بھی بہت سارے ہتھیار لے کر بیٹھا ہے اور وپکش کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پروجیکٹ خود مکھیمنتری مانیٹر کر رہے تھے یہ پروجیکٹ خود مکھیمنتری کا ڈریم پروجیکٹ تھا اور اگر پانچ سال میں اس میں دھاندھلی ہوئی ہے تو اتنے سمیہ تک سرکار چپ کیوں تھی کیا سرکار کی چپی اس فرجی وارے کو بڑھاوا دے رہی تھی اور کیا سرکار اب جانبوچ کر چونکہ جی ڈی او کی پوزیشن اس بار چناؤں میں بہت اچھی نہیں رہی تو کیا اسی لیے اب لیپا پوتی کر سرکار اپنا دامن صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ تمام مسئلہ ہے ابھی تو شروعات ہے ابھی دھیرے دھیرے یہ خبر اور آگ کی طرف پھیلے گی اور اس کا پرنام کیا ہوگا یہ آنے والے سمیہ میں یا کہیں کہ جو ویدھان سبا سطر چل رہا ہے اس میں بہت ساری تصویریں صاف ہو جائیں گی تو سرکار نامہ میں چونکہ آج کی یہ خبر تھی مجھے لگا کہ آپ کو بتانا چاہیے اس لیے آج ہم سرکار نامہ میں اس وشے پر آپ کو لے کر آئے اس پر آپ کو جانکاری دینے کے لیے ہم سامنے آئے ہیں پھر اگلے بار آئیں گے سرکار نامہ میں کسی نئے وشے کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے یہ جانکاری یہ خبر پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس پر کمنٹ کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہمارا یوٹیوب چینل زی بیہار جھارکھن سبسکرائب کریں نمسکار